اسلام دین فطرت حقوق گنوائے جاتے ہیں اس کے برقس حامدوں کو سمجھانے یا صبر کی تلقین کرنے کا کوئی بندوبست موجود ہی نہیں ہے علی بھائی سے پوچھ کر بتائیں کہ ایسے خوفناک ماحول میں ایک مظلوم عورت اپنے حامن سے اپنا جائز حق کیوں کر لے سکتی ہے مزید یہ کہ ماں باپ کی وفات کے بعد ایسی مظلوم عورت کو اس کے بھائیوں کے جانب سے جائدات سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے کیا مسلمانوں نے ابھی تک اسلام صحیح معنوں میں قبول نہیں کیا پلیز تفصیلی جواب عنایت فرمائیں بلکل رجی انہوں نے صرف کلمہ پڑھا وہ مولا مدودی رحمہ اللہ اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے انڈیا پاکستان منگلہ دیش کے لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا اسلام نے ان بچاروں کو قبول کر لیا ہوا ہے کہ مسلمان ہیں اگر انہوں نے اسلام قبول کیا ہوتا تو اللہ اور اس کے رسول کو بھی مان رہے ہوتے اور اللہ اور اس کے رسول کی بھی مان رہے ہوتے ہیں عز و جللہ و صلی اللہ علیہ وسلم فرم کو پتا ہوتا کہ ہیومن ڈگنٹی کس چیز کا نام ہے اور میں بلکل وسوق سے کہتا ہوں کہ ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں عورت مظلوم ہے بہت مظلوم ہے یہ بلکل ٹھیک انہوں نے کہا ہے کہ عورتوں کو تو فضائل سنایا جاتے ہیں کہ جناب خامد کہی ہے حق خامد کہی ہے حق اور خامد مارتا رہے اس کو کوئی نہیں سمجھاتا کہ یار تجھے بھی تیری بیوی کے بارے میں پوچھا جائے گا مرد و عورت اسلام میں برابر ہیں ہیومن ڈگنٹی میں انسانیت کی جو عظمت ہے اس میں مرد و عورت میں کوئی فرق نہیں ہے اور اللہ طرح نے اس چیز کو قرآن حکیم میں بڑا کیٹاگوریکل منشن کی ہے اس مرد و عورت کے فرق کے ساتھ یہ جو آپ کے وہ نکاح کے خدمے میں بھی آیت پڑی جاتی ہے سورہ النساء کی پہلی آیت ہے سورہ النساء کتنی بڑی صورت اور ساری عورتوں کے حقوق کے اوپر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اے لوگو اتقو ربکم اللذی خالقکم من نفس واحدہ اس رب کا تقوی اختیار کرو اس سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا تھا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا اور اسی ایک جان سے اس کی بیوی بھی بنائی تھی یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے امہ ہوا پیدا ہوئی یعنی اوریجن تو ایک ہے وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً اور پھر اس میاں بیوی سے کسی اتداد میں مرد و عورت زمین میں پھیلا دیئے وَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ اس اللہ کا تقوی اختیار کرو کہ جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اور رحمی رشتوں کا تقدس اس اللہ کی وجہ سے کرتے ہو الٹیمیٹلی ہی ہوتا ہے نا جبکہ یہ جھگڑا ہوتا ہے کہتے ہیں خدا واسطے ماف کرتے ہیں تو اللہ فرما رہا ہے جس اللہ کا نام لے کے اپنے مسئلوں کو الٹیمیٹلی سوال کرواتے ہو نا اس سے ڈھرو بھی اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے جو کچھ تم عمال کر رہے ہو تو ہیومن ڈگنٹی میں سب برابر ہے پھر سورہ الہجرات میں بھی آیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں قبیلوں میں خاندانوں میں اس لیے بانٹا ہے تاکہ تمہاری پہچان ہو اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ اللہ کے نزدیک وہی عزت والا ہے جو تقویے والا ہے پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا ابھی سیدہ فاطمہ جو ہے وہ جنتی عورتوں کی سردار کیوں ہیں کسی مرد کو کیوں نہیں بنایا گیا سروں نے پرفارم کیا اور ابو لحب حضور کا سگا چچا ہے دو زخمیں جائے گا پرفارم نہیں کیا پرفارم کرے گا تو اس کو بینفیٹ ملے گا تو ہیومن ڈگنٹی میں یہ چیز یاد رکھئے گا اور آپ علیہ السلام کا آخری خطبہ جو اکثر ہم ٹی وی چینلز پہ بھی دیکھتے ہیں مسند احمد میں صحیح سنت سے یدیث ہے آپ علیہ السلام نے حجت البدا کے موقع پہ فرمایا تھا لوگو اللہ تعالی نے سیدہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا تھا تم سب اسی آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے کسی گورے کو کالے پر کسی کالے کو گورے پر کسی سرخ کو سیاہ پر کسی سیاہ کو سرخ پر کوئی کسی عربی کو عجمی پر کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے مگر تقوی کی بنیاد کے اوپر کوئی یعنی ہومن ڈگنٹی میں کوئی فرق نہیں ہے برابر ہے البتہ جب مرد و عورت مل کے ایک خاندان کو وجود دیں گے پھر خاندان ایک ادارہ ہے ادارہ میں ظاہر ہے کہ ایک ادارہ کے دو ہیڈنی ہو سکتے ہیں وہ ایک ہوگا پھر اس میں سورہ نساء میں ہے مرد عورتوں پر حاکم بنائے گئے حاکم کا یہ مطلب نہیں ہے کیونکہ پھینٹی لگائیں مراد یہ ہے کہ پھر جب ٹائی پڑے گی تو مرد کی بات مانی جائے گی باقی وہ جو غلط کام کرے گا وہ اللہ کے حضور جواب بھی دے گا ظاہرہ پھر اس طرح معاشرے کا نظام نہیں چل سکتا جب دو ہوں کسی بھی ارگنیزیشن کا بھی ایک ہی ہیڈ ہو سکتا ہے نیچے آپ جتنے مردی لگا لیں اس کی وجہ سے شاید بعض مردوں کے دماغ کے اندر یہ خمار آ گیا کہ وہ عورتوں کی پھینٹی لگانا شروع کر دیں گے سورہ نسام میں یہ آتا ہے کہ اگر تمہیں اپنی عورتوں کی کچھ باتیں ناپسند ہیں تو ان میں کئی پسندیدہ آرتیں بھی تو ہوں گی یعنی اتنی سختی کے ساتھ اسلام میں اس چیز کی ترقیب دلائی گی کہ آپ نے عورتوں کی رسپیکٹ کرنی ہے اور دیکھیں اللہ نے کیسا بندوبست کیا ہے عورت جب چھوٹی ہوتی ہے تو باپ کی شفقت میں جوان ہوتی ہے تو خاوند کی محبت میں اور بڑاپے کو پہنچتی ہے تو اولاد نے اس کی رسپیکٹ کرنی ہے بخاری میں عدیث ہے نبیل اسلام سے ایک شخص نے آکے پوچھا مجھ پہ سب زیادہ حق میرا کس کا ہے حسن سلوک کے اعتبار سے سب زیادہ میرا حق دار کون حج رکھتا ہے مجھ پہ مخلوقات میں سے تو نبیل اسلام نے فرمایا تیری ماں اس نے پھر پوچھا فرمایا تیری ماں پھر پوچھا فرمایا تیری ماں چوتھی دفعہ فرمایا تیرا باپ باپ کا چوتھا نمبر ہے پہلے تین کے تین نمبر ماں کے ہیں اب یہاں پہ عورتیں اوپر ہیں حتیٰ کہ سن نسائی میں عدیث ہے جنت تیری ماں کے قدموں کے پاس ہے یعنی یہ فیزیکلی پاس نہیں مراد یہ ہے کہ ماں کی خدمت کر کے تم جنت کمان سکتے ہو لیکن یہاں پہ چونکہ ایک ایشو عورت کے اتوار سے ڈسکس ہو رہا ہے کہ اس کے خامد نے اس کو رسپیکٹ دینی ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ جب دین کی تعلیم نہیں ہوگی تو عورتوں کا استحصال اسی طریقے سے ہوگا اور پھر یہ جو آپ آج کل انجیوز کے اوپر غصہ کھاتے ہیں کہ وہ ہماری عورتوں کو دلیر کر رہے ہیں مردوں کے اوپر تو سر مردوں نے کون سے عورتوں کو بیسک ہیومن رائٹس دی ہیں کہ ان کی عورتیں ان پر دلیر نہ ہو آپ خود ایڈ فیول ٹو فائر کر رہے ہیں آپ کیوں نہیں عورتوں کو حقوق دے رہے ہیں کیوں جدادیں ان کی دباتے ہیں وہ کہتے ہیں بہن نے ماف کر دی ہے نا بہنوں سے بھی پوچھے ہیں وہ کہتے ہیں یا تو ہم بھائی رکھ لیں یا جداد رکھ لیں کسی حد تک ٹھیک ہے آج اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو چھوڑتا ہے وہ عورت کہاں جائے گی میں کے اگر ماں وافت ہو گئے تو بھائیوں کے پاس جائے گی نا تو عورت پوری زندگی انسکیور گزارتی ہے کہ کسی بھی خاند کا دماغ پھرتے کوئی ٹائم لگتا ہے پھر پاکستانی خاند تو اس نے پیچھے بھی اپنا رکھا ہوتا ہے کہ اس نے مجھے چھوڑ دیا تو میں کہاں جاؤں گی تو پھر اگر اس کو سکیورٹی ہو کہ وہ پیچھے بھی میرے بھائی مسلمان ہیں اگر میں نے جداد لی اپنا حق تو وہ میرے لیے فیرون نہیں بنیں گے اور کہیں گے اس کا حق تھا تو وہ بے فکر ہو کے لے گی ہاتھ اور یہ جو کہتے ہیں نا ماف کرتی ہے میں ان کو کہتا ہوں پہلے جداد کی تقسیم کریں ان کے ہاتھ میں ان کا حصہ دیں پھر میں دیکھتا ہوں کونسی بہن ماف کرتی ہے اس بہن کی اولاد ہی کہے گی کہ اممہ جی کی ہویا جائے آکھ کہہ رکھو تو اسی نہیں رکھنا سا انہوں دے ہو پرانوں کیوں دے رہی ہو وہ بیسی ماف نہیں ہوتا وہ جسے کہتے ہیں نا کہ انگور کھٹے ہیں عورتیں پچاری اپنی حصد پچاری ہوتی ہیں کہ ٹھیک ہے نہیں اگر مانگ لیا تو بائی پوری زندگی کے لیے نراز ہو جائیں گے جان ہی چھڑا لو اور حالانکہ یہ وراثت کے قوانین وہ ہیں جو اللہ نے حدیثوں میں نہیں چھوڑے قرآن میں ہیں سورہ نساء کا دوسرا سورہ نساء بھی پڑھ لو سر اے مردانوں میں ریکویسٹ کریں گا عورتوں کے لیے بھی ہے مرد بھی پڑھیں شروع میں اللہ نے وراثت کے قوانین بیان کی ہیں عورتوں کا حق رکھا ہے اور کہا یہ اللہ کی حدیں آپ نے اس کو پھلانگنا نہیں ہے لیکن نہیں دیتے ہیں کوئی حصہ نہیں ملتا اور بعض ایسے بے وکو ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے جیز دے دیا تھا تو وہ وراست ہوگی وہ وراست نہیں ہے وہ حبہ ہے وراست تو الگ چیز ہے وہ تو مرنے کے بعد تقسیم ہوگی اسلام میں میاں بیوی وہ بنیادی اقائی ہیں جو مل کے خاندان کی تکمیل کرتے ہیں اسی لیے آپ دیکھیں سورہ البکرہ میں سورہ نسا میں سورہ المائدہ میں میاں بیوی کو ڈسکس کیا گیا ان کے حقوق کی بات ہوئی ہے ڈیٹیل چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں طلاق کے نکاح کے مسائل کیوں بیسک جو جنٹ ہے اسلام میں وہ میاں بیوی ہیں ماں باپ نہیں ہیں بہن باہی نہیں ہیں کیونکہ اسی سے معاشرہ آگے چلے گا حتیٰ کہ مسلم شریف میں ایک حدیث ہے نبیل اسلام فرمایا کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ لگا ہوا ہے شام کے وقت سارے اس کے جو چیلے ہیں نا وہ آ کے اس کو خبر دیتے ہیں آج ہم نے فلان شخص سے فلان گناہ کر آیا ہے فلان سے فلان فلان سے فلان ایک وہ اتنا امپریس نہیں ہوتا ایک آ کے کہتا ہے آج میں نے میاں بیوی میں جدائی کروا دی اس کو وہ جپی ڈال کے ملتا ہے کہ تُو نے اصل کام کیا ہے ہاں شیطان کو بھی یہ بات پتا ہے کہ میاں بیوی الگ ہو گئے تو اولاد تو گئی یہاں تو خامن سمجھتا ہے میں بیوی کو طلاق دے دوں گا تو اس کی میں نے مستقبل بگاڑ دیا اور سر اس کے تو چانس ہے مستقبل بن جائے تیرا بھی کچھ نہیں پڑ لے رہنا اگلے رشتے کے لیے جو گائیں گے وہ کہیں گے پہلی کیوں گئی سیا یہ کسی خامن کے دماغ میں فطور ہے نا وہ نکال دے کہ وہ عورت کو ضلیل کر دے گا ضلیل وہ خود بھی ہوتا ہے اور عموماً میں نے دیکھا کئی عورتیں ہیں جن کو اللہ طرح ان سے اچھے خامن دے دیتا ہے ان کی جناب ہوگی کہیں گے کبھے لاتے پہ ہی ہوتا کبھ بھی نکل گیا ان کے حضور بڑی نیکی ہو جاتی ہے تو یہ شیطان نے تخت لگایا ہے پانیوں کے اوپر اور وہاں یہ فیڈ بیگ لے رہا ہوتا ہے جس کے بارے میں نے کہا ہو سکتا ہے برمودہ ٹرائنگل پہ ہی وہ تخت لگا باؤ شیطان کا این ممکن ہے تو نبی علیہ السلام نے میعہ بیوی کے تعلق کے اعتبار سے بہت سٹکٹلی بخاری مسلم میں ایک حدیث صاحب علیہ السلام فرمائے عورت جو ہے نا وہ مرد کی ٹیڑی پسلی سے پیدا ہوئی بھی ہے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو اس سے نفع اٹھاؤ کمپرومائز کرو اگر سیدھا کرو گے تو توڑ بیٹھو گے اور اس کو توڑنا اصل میں اس کو طلاق دینا ہے کہیں توڑنا بیٹھنا صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام فرمائے کسی مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی یہاں بکس رکھ لیتے ہیں نا اگر تم اس میں الفاظ ہیں اگر تمہیں اس کی کچھ عادتیں ناپسند ہیں تو دیکھو اس میں کئی خوبیاں بھی تو موجود ہوں گی ان کو یاد کر لو یہاں پہ وہ کہتے ہیں نا پھر بخاری مسلم نے دیس ہے آپ نے کہا میں کیسے ہو مرد تم لوگ کہ صبح کے وقت اپنی بیوی کو مارتے ہو اور پھر رات کو اسی بیوی کو اپنے پاس بلاتے ہو ازدواجی تعلق کے لیے کتنی ٹیکنیکل بات کیے تو وہ آ بھی جائے گی تو کس موڑ کے ساتھ آ رہی ہوگی تو آپ علیہ السلام نے یعنی یہ جو عورتوں کی پٹائی کا جن لوگوں کو شوق ہوا ہے نا تو میں تو کہتا ہوں جو مرد بھی در در مو مارتے ہیں نا ان کی عورتوں بھی جائے کبھی کبھار تھوڑا سا کر دیے کریں پٹائی ان کی لیکن چیرے پہ نہ مارا کریں یہ نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے بخاری مسلم میں عدیث ہے کہ آپ نے چیرے پہ نہیں مارنا بارل صورت المائدہ میں ہے کہ اگر میاں بی بی کا جھگڑا ہو جائے جس طرح یہ اسلامی بہن کا سوال تھا تو ایک بڑا جو ہے وہ مرد کی طرف سے اور ایک بڑا جو ہے وہ عورت کی طرف سے ان بڑوں کو سامنے بیچ میں ڈال کے ان کی ڈسکیشن کرو کیونکہ جو دو آپس میں لڑ رہے ہیں وہ تو دونوں ہی اپنے آپ کو حاکمے سمجھ رہے ہوں گے اور جو بڑا بند ہے نا خاندان کا جس نے دنیا دیکھی ہے اس کو پتا چل جائے گا اس نے خود بھی اپنی زندگی گزاری بھی ہے لیکن وہ بڑا نیوٹرل ہونا چاہیے یہ نہ کہ میرے مجھے نے ٹھیک کیتا ہے تو میری کڑی نے ٹھیک کیتا ہے خاندان کے بڑوں کو انوال کریں اور وہ بڑے ہی ڈیسائیڈ کریں تو انشاءاللہ محملات بہتر ہو جاتے ہیں باقی اگر نہیں بھی بہتر ہو رہے پھر ٹھیک ہے اطلاق کریں یہ بڑا ظلم ہے کہ وہ جوانی سے لے کے تو بڑا پوں میں میں نے تیس تیس سال کے بعد بھی طلاقیں ہوتی دیکھی ہیں نہیں نیبری ہوتی ہے وہ بہنیں بیچ میں آ جاتی ہیں انہیں جی نباہو بابیاں آ جاتی ہیں نباہو کرتے کرتے الٹی میڈی تو یہ طلاق ترمزی میں حدیث ہے سن ابن ماجہ میں سن ابی دعود میں کہ اللہ کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند طلاق ہے لیکن ہے حلال ہے ناپسند اس لیے کہ اللہ چاہتا نہیں ایسا ہو حلال اس لیے کہ کبھی واقعی جنون ضرورت پڑتی ہے کسی سکس کے سینے پہ آپ گرینڈر چلا سکتے ہیں نہیں لیکن جب بائی پاس کرنا ہوگا پہ گرینڈر تو چلانا پڑتا ہے کیونکہ آپ اس کی جان بچا رہے ہیں تو جب یہاں تک نوبت آ جائے پھر الیدگی اختیار کرنی چاہیے یہ زبردستی گزیٹ کے رشتے نہیں رمانے چاہیے اور یہ یاد رکھی گا خامدوں کے لیے جس طرح آپ کو حق ہے نا کہ آپ آپ اس کو زبردستی روک نہیں سکتے صرف یہ وعید ہے کہ جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کہ جس عورت نے بغیر وجہ کے اپنے خامد سے طلاق لی وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی لیکن دنیا میں طلاق اسٹیبلش ہو جائے گی اس حدیث کی بنیاد میں آپ روک نہیں سکتے اسے وہ اس کا معاملہ ہے وہ اللہ ڈیفائن کرے گا کہ اسے آپ وجہ نہ سمجھ رہے ہیں اور وجہ ہو یہ تو اس نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے نا تو جس نہ آپ کو یہ حق حاصل ہے نا اور یہ جو بدماش قسم کے مرد نہیں طلاقیں دیتے ہیں یعنی طلاق تو ہونی نہیں چاہیے خلے ہی لے لیں تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ مسلم امام شافی میں حدیث ہے کہ اگر عورت خلہ لے گی نا تو وہ دوبارہ اس مرد سے دوبارہ شادی کر سکتی ہے لیکن اگر تین طلاق ہوگی پھر نہیں کر سکتی تو اگر کوئی عورت اس طرح کی ہو تو تنگ کر رہی ہے اور وہ جانا چاہتی ہے تو طلاق نہ دیں اگر دے نہیں ہے تو ایک دیں ایک کے بعد تین مہینے کے بعد ویسے ہی نکاح ٹوٹ جائے گا ختم ہو جائے گا وہ کسی اور جگہ بھی شادی کر سکتی ہے ضروری ہے کون ہی ہے زنانی تین دے کے پھر بعض میں لالے کرواتے ہیں پھر رہتے ہیں وہ بھی حرامیں ہی ہیں لالے کیا ہیں سنب نماجہ مہدی سے علالہ کرنے والے اور کروانے والے پر اللہ کی لانت تو وہ تو اسٹیبلش ہی نہیں ہوگا تو اگر ایسی صورتحال بن جاتی ہے تو عورت بھی طلاق لے سکتی ہے باقی یہ ہے کہ دنیا میں آئیڈیل تو آپ کو نہ خاند ملے گا نہ بیوی یہ جتنے لفندر قسم کے نوجوان ہیں نا ان سے پوچھیں بیوی کیسی ہوں کہتے ہیں نیک شریف پردہ دار تو توسید ماشاء اللہ بڑے نیک ہو تو قرآن میں ہے نا بدکار مردوں کے لیے پھر بدکار عورتیں ہی ان کے نصیب میں ہوں گی اور نیکوکار مردوں کے لیے نیکوکار عورتیں کبھی آدھسا بھی ہو سکتا ہے لیکن اوورال ایسے ہی ہوتا ہے میں نے تو ابھی تک یہ دیکھا ہے کہ جوڑے واقعی اس محنوں پر بنے ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ وہ جوڑییں چال رہی ہوتی ہیں دو ایسی پیڑیاں آتا ہوتا ہوتی ہیں وہ بس ایک دوسرے نہیں چال سکتے ہیں ایس طرح کی بھی لوگ دیکھیں مندہ کہتا ہے بڑی بری عورت ہے یہ کیسے گزارہ کر رہا ہوں گا اس کا خامن تو خامن ماشاء اللہ اس نے برا ہوئے گا نہیں یہاں صحیح جوڑی پڑی ہوئی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے معاملات کیے ہوئے ہوتے ہیں باقی اس کے لیے پریٹیکلی نبی الاسلام کی مبارک زندگی ہمارے لیے رول موڈل ہے آپ الاسلام کی کیا شفقتیں ہیں اپنی بیویوں پہ بخاری مسلم میں حدیث احمد آئیشہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ مسجد نبی میں حبشیوں کی وہ نیزے والی یعنی وہ چل رہی تھی روٹین پریٹس کر رہے تھے وہ تو میں نے حضور سے خواہش کی کہ میں نے دیکھنا ہے تو آپ الاسلام کھڑے ہوگے تو میں آپ کے پیچھے چھپ کے پردے میں سے وہ دیکھنا شروع کی اور آپ نے فرمایا کہ تم دیکھ یہ سوچ سکتے ہو کہ ایک جوان لڑکی کتنی دیر کھڑے ہوگے یہ تماشاں دیکھ سکتی ہے یعنی شوق کی وجہ سے اور نبی علیہ السلام اتنی دیر کھڑے رہے یہاں تک کہ میں نہیں کہا کہ بس تو آپ الاسلام ہٹیں پھر سننہ بھی دعود میں حدیث ہے نبی علیہ السلام سہم آئیشہ کہتی ہے میں نے ایک دن کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کے ساتھ دوڑا لگانی ہے دوڑا لگائی تو کہتی ہے کہ میں آگے نکل گئی نبی علیہ السلام پیچھے پھر کئی سال گزرے تو نبی علیہ السلام ممنایا کہ آئیشہ ایک دفعہ پھر دوڑا لگائیں دوبارہ اب نبی علیہ السلام نے کہا تو وہ کہتی ہے پھر اس دفعہ نبی علیہ السلام آگے نکل گئی اور میں پیچھے رہ گئی وہ پہلے بھی حضور کی شفقت ہی تھی ٹھیک ہے تو آپ علیہ السلام اس لیول کے ساتھ بھی یعنی آپ بخاری شیئی اٹھا کے دیکھیں صحابہ اکرام جب وہ معاہات سے پوچھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سر کئی ایک معاملات جڑے ہوئے نا اور الٹا وہ یہ کہیں گے اسی لوگ بھی تے کر دیا سانا اسی تے اپنے خامدانوں جناب الہرن نہیں دیتا تاہی دیتا انہوں بڑے بھی گالان کٹ دینے نا الہرن جو نہیں دیتا تسی تو ان پر اگتو نا الہرن ہوں دے تو ایک دوسرے کا رگارڈ تو کر رہے ہوتے نا سر آپ نے کسی کے لیے کچھ کیا ہو تو وہ پھر بڑاپے میں بھی پھر وہ خامد آپ کے لیے جو ہے نا وہ صحیح ثابت ہوگا نا کہ تھوڑا سا وہ اس ریٹین سے بھی گزرا ہو جیسے بچے بگڑ جاتے ہیں خامد بھی بگڑ جاتے ہیں بلکل کھلی چھوٹی بھی نہیں دینی چاہیے عورتیں جو بلکل کمپرومائز کر کے گھٹ گھٹ کے زندگی گزارتی ہیں ان کو یعنی خامدوں کو وقتاً وقتاً تلقین کرنی چاہیے اور خامد بھی جو آئے دن اپنے حقوق گنواتے رہتے ہیں وہ یہ بھی دیکھیں کہ نویل اسلام نے ہمارے لیے کیا فرمایا صحیح مسلم میں حدیث ہے میں اپنی وفات کے بعد سب سے بڑی ازمائش تمہاری بیوی ہیں تمہارے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں یعنی ان کا خیال رکھنا ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے نویل اسلام ایک کافلے میں جب آپ جائے کرتے تھے تو جن اونٹوں کے اوپر عورتیں بیٹھی ہوتی تھی نا تو آپ الاسلام اونٹ ہنگنے والے کو کہتے تھے آہستہ ہنگو شیشیاں ہیں کہیں ٹوٹ نہ جائیں ہائے 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 یہ جو سے سنف نازو کہتے ہیں نویل اسلام عورتوں کا اتنا رگارڈ کرتے تھے اتنی عزت دیا کرتے تھے تو بیویوں کو عزت دینا کوئی یعنی ان کے نیچے لگنا نہیں ہے نویل اسلام نے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے آپ الاسلام فرمایا کہ اگر تم اپنے بیوی پہ غصہ ہے تو اس کو مت مارو بس زیادہ زیادہ اس کے بسترے سے اپنے بسترے سے اسے علاق کر دیا کرو کچھ دنوں کے لئے اور خدا آپ الاسلام نے بھی کیا ہے بخاری مسلم میں آتا ہے ایک مہینے تک آپ اپنے بیویوں سے نراز رہے واقعہ ایلہ جس کے کونٹیکس میں صورت العذاب کی آیا نازل ہوئی کہ بھئی اگر ہمارے نبی کے ساتھ گزارہ کرنا ہے تو فقر کے ساتھ اثر وائز اے نبی ان سے کہو کہ میں تمہیں دنیا کا مال دے کے چھوڑتا ہوں پھر امہات نے کہا نہیں ہم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کو قبول کرتی ہیں ہم اسی طریقے سے آپ الاسلام کے ساتھ گزارہ کریں گے تو اگر نبی کی بیویوں سے نبی الاسلام کو تکلیف پہنچی ہے تو آپ لوگوں کی بیویوں سے اگر آپ کو کبھی تکلیف پہنچے تو اس میں گھصہ کھانے کی طلاق دینے کی ان چیزوں کی کوشش نہیں کرنی چاہیے سبر و شکر کے ساتھ زندگی گزارہ ہے لیکن ہمارے کرائٹیریہ اور ہے نا صحیح مسلم میں عدیث ہے عورت سے چار وجہ سے شادی کی جاتی ہے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کے حسب نسب کی وجہ سے اس کے مال کی وجہ سے اور اس کے دینداری کی وجہ سے آپ فرمایا اللہ کے بندوں دینداری کو دیکھا کرو دینداری آگئی تو باقی ساری چیزیں تو آنی جانی چیزیں وہ آئی جائیں گی تو جو کرائٹیریہ ہم نے یعنی رکھا ہوا ہوتا ہے نا میں نے تو دیکھا ہے جس میں دنیا میں جس نے جو خواہش کی ہوتی ہے نا اسی قسم کی چیزیں اس کے سامنے آ جاتی ہیں اور اگر کسی نے واقعی دینداری مانگی ہوئی ہے تو اس کو دینداری مل جائے گی یہ آپ کو جھوڑے جتنے نظر آ رہے ہوتے ہیں نا وہ اللہ نہیں مرائے ہوتے ہیں لوہے کو لوہے کاٹ رہا ہوتا ہے میں نے دیکھا ہے لیکن یہ یاد رکھی کہ آپ کو زنگی گزارنے کے ایک تھام روز بتا دیتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے جب بیوی کو غصہ آیا ہو تو آپ بھیگی بھیلی بن جائیں اور جب آپ کو غصہ آ جائے تو آپ کی بیوی کو چاہیے بھیگی بھیلی بن جائیں اور اگر بھیک بک دونوں کو غصہ آئے گا پھر تو پھر معاملے بگڑیں گے اور یہ خموشی اختیار کرنا بہت بڑا مرہم ہے اور اللہ تعالی نے عورتوں میں تو ایسا سیفٹی والد رکھا ہے کہ میں نے دیکھا کہ مرد زیادہ کھوری ہوتے ہیں عورتیں تو بچاری تھوڑی دیر بعد سب کچھ بھول بھال جاتی ہیں اور مردوں نے بڑی پرانی پرانی باتیں یاد رکھی ہوتی ہیں آپ ذرا دیکھیں نا عورتیں کس تکلیف سے گزر رہی ہوتی ہیں پورا دن ان کا کام ہوتا ہے پھر بچوں کو دیکھنا اور پھر خامل صاحب بھی پھر پتہ نہیں کیا کچھ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے اگر کوئی اپنے کپڑے اسطری کر لیتا ہے بچوں کے کپڑے اسطری کر دیتا ہے اپنی جودیاں پالش کر لیتا ہے اسے کو فرق پڑتا ہے اپنے کھانے والی پریٹ خود دھو لیتا ہے اسے کو فرق پڑتا ہے وہ نیچے لگ جائے گا تو اسلام نے جو معذرت کے ساتھ عورتوں کو حقوق دیئے تھے وہ واقعی نہیں ملے تو ہماری تو گردن شرم سے جھک جاتی ہے جب اس طرح کے ہمیں سوالات آتے ہیں ہم کہتے ہیں یار واقعی عورتیں اوورال اسلام آنے کے باوجود اس معاشرے میں مظلوم ہیں حقیقت بات ہے اوورال آپ دیکھیں کوئی اکہ دکہ آپ کو کیس مل جائیں گے کسی عورت نے خانوند کو پکا کے کھا لیا ہے ککر میں اس سر وہ آئے دن کبھی کسی خانوند کے موہ پہ بھی تضاب پھینکا ہے کسی نے یہ آئے دن تضاب کے واقعات عورتوں کے لیے آتے ہیں کبھی کسی خانوند کے اوبر بھی چولا پھٹا ہے عورتوں کے لیے پھٹ رہے ہوتے ہیں زیادہ تر عورتیں مظلوم ہیں اس معاشرے کے اندر سٹل لیکن میں ایک ریڈٹ دوں گا دنیاوی تعلیم کو دنیاوی طور پہ پڑھ لکھے لوگ ہیں ان کا اٹیچوڈ اپنی بیویوں کے ساتھ بنسبت انپڑ جاہل گوار قسم کے لوگوں کی نسبت ایون وہ دیندار بھی کیوں نہ ہو بہتر کئی لوگ باہر دیکھیں ان کی خوش اکلاکی مشہور ہے اور اندر کتے سے زیادہ ان کا برا حال ہوتا ہے کتہ تو پھر بھی تھوڑی دیر خموش ہو جاتا ہے لیکن وہ اپنے اور سر یاد رکھی کہ جامعہ ترمیزی میں حدیث ہے تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھار والوں کے لیے بی بچوں کے لیے بہتر ہو باہر کی خوش اکلاکی کو چاٹنا ہے اگر آپ کے بی بچے آپ کے شر سے ڈرتے ہیں کہ آپ گھار میں انٹر ہو تو سامسونگ جائے ان کو تو آپ تو سمجھتے ہیں یہ روب ہے اس کا الٹیمیٹ ریزلٹ یہ ہونا ہے کہ جب بچے جوان ہونے ہیں عورت مضبوط ہو جائے گی اور خامن جو ہے وہ کمزور ہو جائے گا ہمیشہ تو یہ روب قائم نہیں رہنا روب اپنے اخلاقیات کی وجہ سے ہوتا ہے فریکنس ہونی چاہیے اولاد میں اور ماں باپ کے اندر روب نہیں ہونا چاہیے کہ وہ آپ سے کوئی چیز ڈسکس بھی نہ کریں میں نے تو اللہ کے فضل سے جس ساتھ تک کوشش کرتا ہوں کوئی نقصان ہوتا ہے جس طرح ہم لوگ بچپن میں اپنے ماں باپ سے ہوئے وے نقصانات چھپایا کرتے تھے ہمارے بچے نقصان ہوتا ہے جیسے میں گھر میں ہنٹر ہو تو وہ بابا گھڑی کا شیشہ ٹوٹ گیا خود بتا دیتے ہیں کیوں ان کو پتہ ہے مارنا کوئی نہیں ہے تھوڑا سا ڈھانٹ رہے ہیں اور اس کے بعد آندہ اتیاد کرنی ہے کیونکہ شیشہ آپ کے مارنے سے واپس کوئی نہیں آنا ہمارے اسلامباد میں ایک واقعہ ہوا ایک بند نے نئی گاڑی نکلوائی یہ بالکل اوریجنل واقعہ ہے گاڑی نہیں نکلوائی تو اس کے چھوٹے سے بچے نے بچہ بچہ ہوتا ہے آٹھ دس سال کا بچہ تھا اس نے اس کے اوپر ایک چابی پھیڑ دی یوں کر کے نا تو وہ اس پہ نشان لگیا نشان لگیا تو چابی نے کیا نشان لگایا وہ ڈینٹنگ پینٹنگ والے کے پاس جائیں گے کیا ہوگا گاڑی ایکسیڈنٹ میں بھی ضائع ہو سکتی ہے ویسے بھی نامعلوم پتھر بھی آ کے لگ سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے اس کو اتنا غصہ ہے کہ ابھی تو لا کے رکھیے میں نے اس نے غصے سے اپنے بچے کو دھکا دیا دھکا دیا تو وہ بچہ شولڈر کے بال گرا جا کے سیڈی پہ اس کا شولڈر لگا اس کو انٹرنل ایسا زخم ہوا اس میں پی پڑ گی الٹی میڈی اس کا بازو یہاں سے کٹ گیا تو چٹ لے اپنی گڑی نوں پوری زندگی بے کے تو ایک لکھ گڑیاں دے کے بھی وہ بازو نہیں دوبارہ لے کے آ سکتا اب وہ پوری زندگی اپنے اس بچے کا سامنا کر سکتا ہے تو بچہ کہتا تھا کہ بابا آپ کی گاڑی تو واپس آ جائے گی میرا بازو کون دے گا مجھے سر اچھا یہ ایٹی ٹونٹی ایک رول بھی ہے آپ پتہ ہیں گورو نے بنایا کہ ایٹی پرسنٹ مصیبتیں آپ خود لے کے آتے ہیں شریعت کی طرف سے صرف ٹونٹی آتی ہیں اللہ کی طرف سے ٹونٹی آتی ہیں بلکل ایسے ہی ہوتا ہے آپ دیکھیں مثلا میں آپ کو بتا دوں کوئی بندہ دفتر میں لیٹ ہوا ہے اب لیٹ ہوا ہے اس کی ایسے روٹ ڈرائیونگ کرتا ہے تھوک دیتا ہے راستے میں کسی کو کوئی بندہ مار جاتا ہے تو پھر وہ کہے کہ یار آج میں چھٹی بھی کر لیتا خیار تھا بندہ نہ میرے سے مرتا میں تو پوری زندگی طریقے بھوکتوں گا لاکھوں نے دیکھے جان چھوٹتی ہے کورٹ سے تو وہ مصیبت تو ٹونٹی پرسنٹ بھی نہیں تھی ایٹی پرسنٹ نے خود کمالی ہے جس طرح اس بندے نے بھی وہ ڈینٹنگ پینٹنگ والے نے دوزار تینزار لے لینا تھا یہ شولڈر تو کروڑوں اربوں روپے کب نہیں لگ سکتا تو بازوی کٹ گئی تو ہمیشہ یہ جب بھی کوئی اس طرح کا مسئلہ آئے میں اپنی زندگی میں فوراً یاد کرتا ہوں کوئی مس اینڈل ہو جائے نا اس وقت خموشی اختیار کر لیں کیونکہ اس کے بعد جو مس اینڈلنگ ہونی ہے نا وہ ایٹی پرسنٹ ہونی ہے اور آپ نے کہنا ہے کاش یار یہ میں بعد والا کام نہ کرتا پہلے کی تو ریمیڈی ہوئی جانی تھی اب میں کیا کر بیٹھا ہوں افرہ تفری مچاہ دیتے ہیں لوگ وہ کیا ہو گیا اس کے لیے آپ کو چیزیں کلکولیٹ کرنی ہوں گی کہ اچھا یہ ہو گیا ہے اس کا آپ کچھ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے تسلی سے بیٹھ کے سوچیں تو آپ کو اچھا لے گا یار اتنا بڑا بھی نہیں کوئی بگاڑ آیا اس کو ہینڈل کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے گیس جو آپ میں اس پہ گھنٹوں بول سکتا ہوں لیکن میں نے چند ایک باتیں سامنے رکھی ہیں اور میں مردوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ مرد بننا یہ نہیں ہے کہ عورتوں کو مارو آدم کے بچے بنو آدمیت لے کے آؤ اپنے اندر انسانیت لے کر آؤ بیویوں کی عزت کرو اور آخر میں ایک میں آپ کو حدیث بتاتا ہوں صحیح مسلم حدیث ہے نبیل اسلام نے فرمایا یہ دنیا برتنے کی جگہ ہے اور سب سے بہترین متا نیک بیوی ہے یعنی اس کائنات میں سب سے بڑی دولت دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے انسان کے لیے نیک بیوی ہے تو اب یہ نہ ہو کہ آپ خود تو بدکار ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ میری بیوی مجھ سے زیادہ نیک ہو جس طرح کے آپ ہیں اسی قسم کی آپ کو بیوی ملی ہے اللہ کا شکر دا کریں زیادہ تر کو بہتر ملی یہ زیادہ جو یہ دماغ خراب ہے نا مردوں کے میں نے دیکھا ہے عورتیں بہت کم برائی میں انوالب ہوتی ہیں عورتیں تو عموماً ان کی جو تربیت ہوئی بھی ہوتی ہے نا وہ پچاری شادی کے بعد خاند کوئی ہی سب کچھ سمجھ رہی ہوتی ہیں یہ کوئی دو چار کیسی جو میڈیا میں رپورٹ ہوتے ہیں یہ کروڑوں میں سے دو تین ہیں یہ پورے معاشرے کی اکاسی نہیں کرتے لیکن مردوں میں اکثریت ہیں جو اس طرح کے برے کاموں میں انوالب ہوتے ہیں تو وہ جب انوالب ہوتے ہیں پھر ان کی بیویوں بھی اگر ہو جائیں تو ان کو غصہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے وہ خود بھی تو یہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں اور جو گیون حقوق ہے نا بیویوں کے وہ ان کو دیں اللہ سے ڈریں اللہ کے ظہر آپ نے پیش ہونا ہے اور بجت کوئی نہیں ہونی ہے لیکن دوسری طرف کر آپ نے بھی بچوں خیال رکھا تو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ سبحان اللہ بھی صدقہ ہے الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے لا الہ الا اللہ بھی صدقہ ہے اللہ اکبر بھی صدقہ ہے انسان کا راستے سے تقلیم دے چیز دور کرنا بھی صدقہ ہے انسان کا اپنے بیوی بچوں کے موں میں نوالہ ڈالنا بھی اللہ کے حضور نیکی اور صدقہ ہے حتیٰ کہ تمہارا اپنے بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے اس میں بھی تمہیں سواب ملے گا صاحب نے کہا باقی ساری چیزیں تو سمجھ آتی ہیں یہ جو ازدواجی تعلق ہے اس پہ بھی آپ نے فرمایا اگر یہی تعلق تم کسی ایسی عورت سے پورا کرو جو تمہارے لئے حلال نہیں ہے تو کیا تمہیں گناہ ملے گا کہا ہے رسول اللہ ملے گا تو فرمایا اس پہ تمہیں پھر سواب بھی ملے گا سبحان اللہ یہ ہے اسلام کا کونسپٹ نیکی کا ٹھیک ہوگی